ملکم بیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو براہ راہ سے چلیں گے مارڈل ٹاؤن میں اس وقت نون لیگی رہنما آتا اللہ تارڑ میڈیا سے گفت ہو کر رہے ہیں ملک سے باہر جا رہے تھے یا انہوں نے تفتیش میں عدم تعاون کا مظاہرہ کیا کیا جو نیپ کو لیٹر بھیجوایا گیا اس میں یہ بات درج نہیں تھی کہ میں سکائپ اور ویڈیو لنک کے ذریعے آویلیبل ہوں کسی بھی پوچھ گچ کے لیے ایسی کون سی امرجنسی تھی کہ میاں شہباز شریف صاحب کے گھر پہ ریڈ مار کے اتنے لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا گیا اور اس کے بعد اگلی بات میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک کیس جس کی تحقیقات کا آغاز آج کا نہیں ہے یہ انکوائری اکتوبر 2018 میں شروع ہوتی ہے اور اکتوبر 2018 میں پانچ اکتوبر کو شہباز شریف صاحب کو تحویل میں لیا جاتا ہے اریسٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پندرہ اکتوبر کو آمدن سے زائد اساسوں کے کیس کی تحقیقات کا آغاز ہوتا ہے یہ آن ریکارڈ ہے جس دوران عدالت میں جسمانی ریمانڈ حاصل کرنے کے لیے اعتصاب عدالت میں نیاب کے پروسیکیوٹرز دلائل دے رہے تھے اور ہم عدالت میں موجود تھے اسی دوران آمدن سے زائد اساسوں کے کیس کی تحقیقات کے حوالے سے دلائل دیے گئے میاں شہباز شریف صاحب کا جسمانی ریمانڈ حاصل کرنے کے لیے جب عدالت میں اس تحقیقات کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی تو کیا کونے دو سال بعد یاد آیا کہ اس کیس میں گرفتار کرنا ہے ایک سو تیتیس دن جو شہباز شریف صاحب زیرے حراست رہے کیا اس دوران سوالات نہیں کیے گئے کیا وہ ایک سو تیتیس دن کم تھے آمدن سے زائد اساسوں کی تحقیقات کے لیے یہ گرفتاری جو بدنیتی پر مبنی تھی اس کے اریسٹ وارنٹ اٹھائیس مئی کے دستخط شدہ تھے جو اس بات کی دلیل ہے کہ دو تاریخ کو میاں شہباز شریف صاحب جو بھی حکمت عملی اپناتے ان کی گرفتاری کا فیصلہ نیب اور نیازی پہلے سے کر چکے تھے دو تاریخ کو بلانے کا مقصد کیا تھا جب آپ نے وارنٹ جو ہے وہ پیس پہ دستخط کر دیئے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام دھونگ اس لیے رچایا گیا کیونکہ عمران نیازی صاحب کو شدید تکلیف ہے کہ اس ملک میں اگر ڈیلیور کیا ہے وہ مسلم لیگ نون نے کیا ہے اور میاں شہباز شریف صاحب کی زیرے قیادت میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں بجلی کے منصوبے لگے ہیں اس ملک کے اندر لوڈ شیڈک کے اندھیرے دور کیے گئے ہیں موٹر ویس کا جال بچھایا گیا ہے تو یہ تمام تر کاروائیاں جو کی جا رہی ہیں وہ عمران نیازی صاحب کی ایمہ پر کیا کی جا رہی ہیں آج کی جو کاروائی تھی نیب کی اس کی اندرلی کہانی بھی سن لی جئے اور اس کی انوکھی منطق بھی میں یہاں پہ بیان کرنا چاہتا ہوں ہمیشہ کی طرح بڑے بڑے الزامات لگانا اور میڈیا کی اوپر کاغذوں کے پلندے دکھانا میڈیا ٹرائل کرنا یہ پچھلے دو سال سے جاری ہے مگر جب ثبوتوں کی شواہد کی باری آتی ہے تو عدالتوں میں نہ ثبوت پیش کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور نہ ان کے پاس کوئی خاص شواہد موجود ہے آج جو مختلف سوالات کیے گئے جن کے جواب ہم وقتن وقتن دیتے رہے ہیں اس سے پہلے بھی چوبیس صفوں پر مشتمل جواب جمع کر آیا گیا اور یہ پیشیاں دو ہزار اٹھارہ کے وص سے جاری ہیں اور کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ کوئی عدم تعاون کیا گیا ہو ہماری قیادت کی طرف سے میاں شہباز شریف صاحب کا سب کچھ ڈیکلیئرڈ ہے جتنے نولی گیرہ نومہ میڈیا سے گفتو کر رہے ہیں کہتے ہیں انتقام کی سیاست کی جا رہی ہے آنگے پڑھیں گے ایکسپو سینٹر مینجمنٹ نے ظلہ انتظامیہ کو سینتیس کروڑ نو لاکھ چورانبے ہزار کا بل تھما دیا ہے ایکسپو سینٹر کو ہسپتال میں منتقل کرنے کے بعد بلز کی اداعقی میں مشکلات کا سامنا ہے ظلہ انتظامیہ ایکسپو سینٹر ہسپتال کے بل تاحال کلیئر نہ کر سکی ظلہ انتظامیہ کے ذمہ آپریشنل چارچز باشیبول ادا ہیں ایکسپو سینٹر اتظامیہ کے جانب سے بتایا جا رہا ہے بار بار درخواستوں کے باوجود تاحال رکم کی اداعقی نہیں کی گئی ہے جبکہ ایکسپو سینٹر حکومت سے اسپتال کی مد میں بجٹ نہیں لیتا ہے بلوں کے اداعقی کو رکم بصولی کے بعد یقینی بنایا جا سکتا ہے ہمارے صدر موجود ہیں سینئر ہیلتھ ریپورٹر زاہی چودی صاحب ان سے بات کریں گے سب سے پہلے زاہی چودی صاحب بتائے گا اتنی خطیر رکم جو ہے وہ آ چکی ہے بل کی مد میں بل تھما دیا گیا ہے آپ کے سمجھتے ہیں کہ کیا یہ پرائیوٹ سینٹر کا انتخاب صحیح تھا جی یہ ایکسپو سینٹر میں جو فیڈ سمتال بنانے کا حکومت کا منصوبہ ہے یہ بری طرح سے ناکام ہو گیا اور اس منصوبے پر جو ابتدائی تخمینہ تھا لاغت کا وہ 90 کروڑ روپے لگایا گیا تھا لیکن اب چونکہ یہ پرلونگ ہو گیا ہے اور زیادہ جو ہے وہ کافی عرصے سے جو ہے وہ اب نہ صرف یہ قائم ہے سمتال یہ دو ماہ ہو گئے ہیں اس کو بلکہ اب مزید اس کو ابھی جو ہے وہ اس کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ آپریشنل چارجز جو ہیں ابھی یہ سنتیس کروڑ روپے اگر تک کراس کیا ہے آئندہ اگر دو ماہ مزید اس سمتال کو انٹیکٹ رکھا جائے تو یہ ستر کروڑ روپے تو صرف اس کے آپریشنل چارجز ہوں گے اس کے علاوہ جو اس کا فرنیچر ہے جو اس میں پیڈز لگائے گئے جو پارٹیشن کروڑ روپے میں کی گئی وہ تمام جو اخراجات ہیں وہ بھی بہت خطیر رقم ہے کروڑ روپے میں تو یہ ایک بہت ہی بڑے پیمانے پہ جو وسائل ہیں جو قومی خزانہ ہے اس سے یہ فنڈز جو ہیں ان کا زیاد دکھائی دیتا ہے کیونکہ اس فیڈ اس سمتال کو آپریشنل کرنے کے بعد ابھی تک جو ہے وہ کسی ایک پیشنٹ کی جانب سے بھی اس پر کوئی سیٹسفیکشن جو ہے اس کا مظاہرہ نہیں کیا گیا اور بریز جو ہے وہ شدید پریشانی سے دوچار رہے یہ بنیادی جو سیوک فسیلیٹیز ہیں جو سہولتے ہونی چاہیے پانی کی واش روم کی دیگر فسیلیٹیز کھانے کی وہ تک اس میں جو ہے وہ اب تک پرام نہیں کی جا سکیں اور یہ مہانہ اٹھارہ کروڑ روپے کا ایک مہنگا پروجیکٹ جو صرف اٹھارہ کروڑ روپے جس کے آپریشنل چارجز ہیں اور اتنی خطیر رقم میں میں ایک پورا نیا حسبتال کڑا کیا جا سکتا تھا کہیں کسی اور سرکاری بیلڈنگ میں کسی بھی جگہ جو ہے وہ یہ اس کو بہت کم لاغت کے ساتھ جو ہے وہ اسٹیبلش کیا جا سکتا اگر اس کی ضرورت بھی تھی تو وہ کہیں اور بہت ساری بیلڈنگز ہیں پبلک بیلڈنگز ہیں تعلیمی اداری ہیں جس طرح کالش اور کاکو میں جو ہے وہ کیمپسز میں جو ہے وہ بنایا گیا کارنٹائن سینٹر اسی طرح یہاں شہر میں بھی یہ بنایا جا سکتا تھا لیکن ایکسپو سینٹر کو جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ منتخب کرنا اس کا جو ہے وہ انتخاب کرنا بہت ہی ایک غلط فیصلہ تھا جس کا اب خمیازہ بہت درہا ہے کہ یہ کروڑ روپے صرف آپریشنل چارجز کی مرد میں جو ہے وہ اب واجبہ لدہ ہیں دوسری جانب اگر تیچنگ اور سرکاری حسبتالوں کی کپیسٹی کو بڑھایا جاتا تو یہ ایک ہزار بیٹ کا جو فیل حسبتال ایک شوشا گامر نے یہ چھوڑا تھا اور اپنی طرف سے ایک نیا جو ہے وہ ایک کریڈر لینے کی کوشش کی گئی تھی پجاب حکومت کی جانب سے وزیر سید کی جانب سے اس کی بجائے اگر عملی اقدام کیا جاتا اور حسبتالوں میں بیٹ کپیسٹی کو انحاس کرنے پر فوکس کیا جاتا تو بہت کم لاغت کے ساتھ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ عمل وہ کمل ہو سکتا تھا اور اس کا فائدہ بھی پیشنٹس کو ڈیفنیٹلی زیادہ پہنچتا اس کا پیشنٹس کو ڈیفنیٹلی بہت اچھے طریقے سے فائدہ پہنچا جا سکتا تھا اگر اتنی بڑی جو خطی رقم ہے اس کو کسی اور طریقے سے یوٹیلاس کیا جاتا ایک نیا ہسپتال بنایا جا سکتا تھا یا پھر کسی اور سرکاری ادارے کے بلڈنگ میں ہی اس طرح کا فیلڈ ہسپتال بھی بنایا جا سکتا تھا دیگر اخراجات پر الگ سے خطیر رقم بھی خرچ کی گئی ہے اسی حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں زاہر چودری ہمارے ساتھ موضوع تھے بہت شکریہ آپ کا عثمان علیم کے جانب بڑھیں گے عثمان علیم بتائیے گا جیسے کہ زاہر چودری صاحب نے کہا کہ کہیں اور بھی اس کو خرچ کیا جا سکتا تھا بہتر پلاننگ کیوں نہیں کی گئی جی بلکل زلہ انظامیہ کی جانب سے ایک ہزار بستروں پر مشتمل یہ کرونا کے پیش نظر ہستال جو ہے وہ ایکسپو سینٹر میں بنایا گیا جس کے رینٹ الائٹ سروسیز کی مد میں جو ہے وہ بقاعدہ طور پر سنتیس کروڑ نو لاکھ چورانویں ہزار پے کی جو خطیر رقم ہے اس کا بل زلہ انظامیہ کو تھما دیا گیا ہے اور ایکسپو سینٹر انظامیہ نے یہ موقع اختیار کیا ہے کہ جو حکومت ہے اس کی جانب سے تاحال یہ تمام تر ڈیوز جو ہیں وہ کلیر نہیں کیے گے جس کی وجہ سے جو ایکسپو سینٹر ہے اس میں بجلی اور گیس کی جو کنیکشن ہے وہ بھی منقطع ہونے کا خچہ ہے کیونکہ ایکسپو سینٹر کے پاس اپنا کوئی بھی بجٹ موجود نہیں کہ بجلی اور گیس کے بل بھی کلیر کر سکے لہٰذا یہ سنتیس کروڑ نو لاکھ چورانویں ہزار پے کی رقم فوری طور پر جاری کی جائے تو یقیناً ایک یہ خطیر رقم ہے جو کہ رینٹ کی مد میں آپریشنل چارجز کی مد میں جو ہے وہ ذل انظامیہ کو چارج کی گئی ہے اگر یہی رقم جو ہے وہ کسی اور جگہ یوٹلائز کی جاتی تو یقیناً جو شہری ہیں جو کرونا کے مریض ہیں ان کو بہتر طبی سہولیات فرام کی جا سکتی تھی اس کے ساتھ ہی ساتھ دیگر آپشن بھی جو ہے وہ ذیر غور تھے کہ کسی سرکاری عمارت میں یہ کارنٹائن سینٹر بنایا جاتا یہ ہستال بنایا جاتا تو یقیناً یہ سینتیس کروڑ جو کہ رینٹ کی مد میں ادا کرنا پڑا ہے ذل انظامیہ کو حکومت کو اس کو بچایا جا سکتا تھا جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر بتایا جائے انیس مارٹ سے لے کر اکتیس مئی تک کا یہ رینٹل چارجز ہیں جو کہ ذل انظامیہ کے ذمہ واجب الادا ہے اور ابھی تک ذل انظامیہ اس کو ادا نہیں کر سکی اور جو ایکسپس سینٹر انظامیہ ہے اس نے اسی حوالے سے ایک مراسلہ جو ہے وہ بھی لکھا ہے ذل انظامیوں کو کہ بارہ دفعہ جو ہے وہ ان کو ادایات جاری کی گئی ان سے درخواستے کی گئی کہ یہ جو واجب الادا رقم ہے اس کو فوری طور پر جاری کیا جائے تاکہ اسے ہستال کو آپریشنل رکھا جا سکے لیکن یہ تحال ادا نہیں کی گئی اگر سینتیس کروڑ پر کی رقم جو ہے وہ ہستالوں میں بستروں بستر لگانے کے لیے یا بیٹ کپیسٹی لگانے کے لیے جو ہے وہ خرچ کی جاتی یقینا نہ صرف کرونا میں بلکہ اس کے بعد بھی ان بیٹس کا جو فائدہ ہے وہ عام مریضوں کو بھی پہنچ سکتا تھا اور اتنے میں نیا ہستال بھی قائم کیا جا سکتا تھا لیکن ذل انظامیہ اور حکومت کی جو ہے وہ الٹی کلابازیاں سمجھیں یا برک رفتاری سے کام کرنا کہ انہوں نے جو ہے وہ بغیر کوئی سوچے سمجھے یہ رینٹ پر جو ہے وہ ایکسپو سینٹر لیا جس کے رینٹ کی مد میں اب بھی سنتیس کروڑ نو لاکھ چورانوے ہزار پے کی رقم جو ہے وہ حکومت اور انظامیہ کے ذمہ واجب الادہ ہے ٹھیک ہے اسمان ہم آئے ساتھ ہی موجود رہی گا ناظرین کو ایک بار پھر سے بتائیں گے کہ یہ عوام پر ایک بم کی صورت میں گرائے جا رہا ہے پھر ایک منصوبہ ایسا بنایا گیا بغیر حکمت اعملی کے جو اب بوجھ بنتا جا رہا ہے ایکسپو سینٹر کا بجلی گیس کا بیل ادا نہ کیا گیا تو کنیکشن بھی کٹ سکتا ہے جبکہ ایکسپو انتظامیہ کی جانب سے واضح یہ بتا دیا گیا ہے سینئر ہیلتھ ریپورٹر زائی چوز صاحب ہمیں اس حوائے سے تفصیلات سے آ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا عثمان نے ہمیں تفصیلات سے آ کیا آپ دونوں کا بہت شکریہ ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ زل انتظامیہ بکایا جات کی ادائیگی کو یقینی بنایا ایکسپو انتظامیہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یکم تا اکتیس مائی تک سیٹ اپ چارجز کی مد میں بیس کروڑ پچاس لاکھ باون ہزار بل مانگا گیا ہے واپس آئیں گے سپریک کے بعد وائکم بیک خبروں کا سلسلہ آکے بڑھائیں کہ آپ کو بتائیں کہ لاہور میں کرونا وارس خطرناک فیز میں داخل ہو چکا ہے لاہور کے بڑے ٹیچنگ ہسپتالوں میں مریضوں کی جگہ کم پڑ گئی ہے جنرل ہسپتال پی کی ایل آئی جنہ ہسپتال کی یونٹ میں جگہ ہی نہیں ہے سر ویسس ہسپتال میں 86 فیصد مختص بستر کرونا کے مریضوں سے بھر چکے ہیں گنگا رام ہسپتال کے ہائی ڈیپینسنسی یونٹ کے 70 فیصد بستر بھر چکے ہیں جنرل ہسپتال کا آئی سیو کرونا کے مریضوں سے بھر چکا ہے اس حوائے سے مزید افصالات جان لیتے ہیں بسام سلطان سے جی بسام بتائے گا خطرناک پیس میں داخل ہوئے ہیں اور ٹیچنگ ہسپتال کی یہ صورتحال مجبوری طور پر دیکھیں تو تمام ٹیچنگ ہسپتالوں کے جو ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ ہیں وہ اس وقت 53 فیصد جو ہے وہ آکیپائی ہو چکے ہیں جبکہ 62 فیصد جو ہائی انٹنسیف کیر یونٹس ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ آکیپائی ہیں ان میں سے بیشتر ایسے ہاسپٹلز ہیں جہاں پر سو فیصد جو ہے وہ ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس اور انٹنسیف کیر یونٹس جو ہے وہ فل ہو چکے ہیں ان ہسپتالوں کے حوالے سے گفتگو کریں تو اس وقت لہور جنرل ہاسپٹل پنجاب کڈنی انڈ لیور انسٹیٹیوٹ کے اندر ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس اور آئی سی یو جو ہے وہ مکمل طور پر فل ہو چکے ہیں یعنی ان کی بیڈ آکیپینسی جو ہے وہ اس وقت سو فیصد تک جا پہنچی ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو یکی گیٹ ہسپتال ہے یہاں پر تقریباً جو ہے وہ اسی کے قریب جو ہے وہ اسی فیصد جو بیڈ آکیپینسی ہے یہ بتائی جا رہی ہے ساتھی ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں جو جنر ہاسپٹل ہے وہاں پر ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ جو ہے ان کی جو بیڈ آکیپینسی ہے وہ اس وقت سو فیصد تک جا پہنچی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آئی سی یوز کے حوالے سے گفتو کریں تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا لہور جنرل ہاسپٹل پنجاب کیڈنی اور اس کے ساتھ ساتھ جو کورٹ خواجہ سعید ہسپتال ہے یہاں پر بھی جو بیڈ آکیپینسی ہے انٹینسیف کے یونٹس ہیں وہ مکمل طور پر جو ہے وہ فل ہو چکے ہیں محکمے کی جانب سے سبائی وزیر سید کی جانب سے جو ہے وہ ہر پریس کانفرنس میں سب اچھا کی ریپورٹ دے دی جاتی ہے مگر ہسپتالوں کے اندر اس وقت کنڈیشن جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے ایک جانب بیڈز کی اور وینٹی لیٹرز کی کمی ہے تو دوسری جانب ہیلتھ کے پروائیڈرز تیزی سے اس مرض میں جو ہے وہ مبتلا ہو رہے ہیں اور ان کے اندر ایک تشویش کی لہر پائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے آنے والے نہ صرف کرونا کے بلکہ نورمل امراض کے ساتھ آنے والے مریضوں کو بھی جو ہے وہ علاج موالجہ کی فراہمی میں شدید مشکلات کا سامنا ہے بسام سلطان بہت شکریہ آپ کا آگے بڑھیں گے مزید خبریں بھی شامل کریں گے اسی حوالے سے کرونا مریضوں کی تعداد میں دن با دن اضافہ ہو رہا ہے ہر گھنٹے اضافہ ہو رہا ہے ہر منٹ اضافہ ہو رہا ہے وی ایچو کا پنجاب حکومت کو خط وی ایچو نے کرونا مریضوں کی بڑھتی تعداد اور اب بعد پر خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے کرونا ایسو پیس پر سختی سا عمل درامت نہیں ہو رہا ہے وی ایچو کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے ہاں وی ایچو کی جانب سے خط لکھا گیا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ کم از کم دو ہفتے کا مکمل لوکڈاؤن وقت کی ضرورت ہے لوکڈاؤن ختم ہونے کے بعد روزانہ کیسز کی تعداد چار ہزار سے تجاوز کر گئی ہے پنجاب میں کرونا کے روزانہ پچاس ہزار ٹیسٹ ہونے چاہیے وی ایچو کی جانب سے یہ ہدایات بھی جاری کی جا رہی ہیں کرونا مریضوں کی تعداد ہے جو کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے وی ایچو نے بھی پنجاب حکومت کو اس حوالے سے خط لکھ دیا ہے صوبائے وزیر انسانی حقوق ایجاز عالم اوگسٹن کی کرونا ٹیسٹ ریپورٹ بھی پاسٹیو آ گئی ہے صوبائے وزیر ایجاز عالم اوگسٹن کارنٹین میں چلے گئے ہیں کچھ روز پہلے علامات محسوس ہوئی تھی خدا کا شکر ہے کہ طبیعت میں بہت بہتری آئی ہے افام سے درخواست ہے کہ حکومتی ایسو پیس پر مکمل طور پر عمل درامت یقینی بنائیں کرونا سے جنگ صرف احتیاط برتنے سے ہی ممکن ہے آزمائش کے وقت میں حکومت کو مکمل عوامی تعاون درکار ہے یہ بھی کہا گیا صوبائے وزیر انسانی حقوق کی جانب سے جبکہ ان کی ریپورٹ پوزیٹف آ چکی ہے اور کارنٹین ہو چکے ہیں صوبائے وزیر انسانی حقوق ایجاز عالم کو کرونا ٹیسٹ کا ریپورٹ پوزیٹف آ گئی جبکہ صوبائے وزیر لیبر انصر مجید خان کرونا وائرس کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں انصر مجید خان کی کرونا ٹیسٹ کی ریپورٹ منفی آ گئی ہے انصر مجید خان کرونا کا شکار ہونے پر دس روز تک رہائش گاہ پر کارنٹین میں رہے صبح وزیر لیبر کا صحتیابی کی دعا کرنے والے کارکنان سے اظہار تشکر بھی سامنے آئے ہیں صبح وزیر لیبر انصر مجید خان کرونا وائرس کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے شنوائی نہ ہونے پر نادرہ ایبٹ روڈ آفیس کا معذور نارکا سے سوشل میڈیا پر آ گیا محصور نائف کاسد زبیر مزمل تباطلے کی اپیل پر شنوائی نہ ہونے پر دل برداشتہ ہو گیا محصور کوٹا پر بھرتی ہوا صحیح بول بھی نہیں سکتا گھر کے قریب تباطلے کا مطالبہ کیا ہے میرے ماں زبیر مزمل زمل خان ہے اور میرے پر دس ایبل کا صحیح کی کیس بھی ہے یونیورسٹیو میں قرآن حکیم بطور نصاب پڑھانے کے ایس او پیس جاری کر دیا گئے قرآن حکیم کا نصاب پڑھنے کے بعد امتحان پاس کرنے کی شرط آیت کی کر دیئے قرآن حکیم کا نصاب اسلامیات کے مضمون کے علاوہ پڑھایا جائے گا تفصیلات جانب کے اکمل سومرو سیجری اکمل سومرو بتایا گیا یہ نیا فیصلہ کیا گیا ہے گورنر پنجاب کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ پنجاب کی تمام سرکاری جانبیات میں قرآن حکیم کا نصاب پڑھنے جائے گا اور اس حوالے سے جب یہ فیصلہ کیا گیا تو ایک کمیٹی تشریف کی گئی یہ کمیٹی کے سربراہ پنجاب انیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر نیاز احمد اختر کو مقرر کیا گیا اس کمیٹی نے اب ایس او پیس جو کورنر پنجاب کو اپنی کمیٹی سے تشریف کرنے کے بعد جاری کیا تھا کورنر پنجاب نے ان ایس او پیس کی منظوری دے کے تمام یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز کو یہ ایس او پیس ارسال کرتے ہیں ان ایس او پیس کے مطابق قرآن حکیم کا کورس جو ہے وہ لازمی مضمون کے طور پر تمام یونیورسٹیوں میں پڑھا جائے گا اور اس کے ساتھ اس کورس کا جو کریٹ آر ہے وہ ایک کریٹ آر مقرر کیا گیا ہے اسی طرح تمام یونیورسٹیوں کو اس بات کا بھی پابند بنایا گیا ہے کہ قرآن حکیم کا جو کورس پڑھا جائے گا اس کو پاس کرنے کی شرط بھی آئی دا ہے طلبہ کو یہ کورس لازمی طور پر پاس کرنا ہوگا جبکہ یہ آپشن طلبہ کو دی گئی ہے کہ وہ اردو ترجمہ یا انگریزی ترجمہ کے ساتھ قرآن حکیم کا نساب پڑھ سکتے ہیں یونیورسٹیوں کو یہ اختیار بھی دیا گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نساب تیار کر سکتے ہیں کہ قرآن کی کونسی صورتوں کو منتخب کرنا ہے یہ یونیورسٹیوں کی ثوابتیدی اختیارات پر چھوڑ گیا گیا ہے تاہم گورنر پنجاب کی جانب سے جو ایس اوپیز منظور کرنے کے بعد جاری کرے گئے ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ کورس لازمی طور پر پڑھا جائے گا اور اس کورس میں جو ہائر ایڈیوکیشن کمیشن پاکستان کی جو منظور کرتا پولیس ہی ہے جس میں اسلامیات اور پاکستان سٹی کا نساب پڑھا جاتا ہے یہ نساب اس میں شامل نہیں ہوگا اس کے علاوہ یہ نساب پڑھا جائے گا طلبہ کو اور یہ جب نئے داخلے ہوں گے تو اس قرآن حکیم کے نساب کا کر دیا جائے گا سرکار سکولوں میں طلبہ و طالبات کے لیے مفت درسی کتابوں کا فقدان سکولوں میں ریجسٹرڈ طلبہ و طالبات کو کتابوں کی فراہمی کی جا رہی ہے ذرائع کے مطابق ہر سال چالیس سے پچاس ہزار نئے طلبہ کی انرولمنٹ کی جاتی ہے اس حالے سے مزید تفصیلات جان لیں گے جنید ریاض سے جنید بتائے گا دیسٹرک لاہور میں جو نئے بچوں کا داخلہ ہو رہا ہے ان کے لیے کتابوں کا فقدان پیدا ہو گیا صرف ان طلبہ کو کتابیں دی جا رہی ہیں جو کہ پہلے سے ریجسٹرڈ ہیں یا وہ بچے جو پہلے سے سرکاری سکولوں میں داخل ہوئے تھے اور ان کو اگلی جماعت میں پرموٹ کر دیا گیا ہے صرف ان بچوں کو جو ہے کتابیں فراہم کی جا رہی ہیں جبکہ نئے داخل ہونے والے بچوں کے لیے جو ہیں وہ کتابیں سکولوں میں دستیاب نہیں ہیں اور اس حوالے سے سکول انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ان کے پاس صرف جو لیمیٹیڈ کتابیں موجود ہیں جو کہ پہلے سے ریجسٹرڈ بچوں کو ہی کتابیں دی جا سکتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے دستک ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کو کتابوں کی فراہمی کے لیے جو کہ نئے داخل ہو رہے ہیں بچے ان کے لیے جو ہے وہ لکھ کر بھی بھی ہے اور جو ہی ان کو کتابیں فراہم کی جائیں گی وہ نئے بچوں کو کتابیں فراہم کرنا شروع کر دیں گے اگر دستک لاہوری کی بات کی جائے تو لاہور میں تقریباً چالیس سے پچاس ہزار بچے جو ہیں ہر سال جو ہے ان کا نئے ایڈمیشن ہوتا ہے اور ان کے لیے ذرائع کے مطابق جو ہے وہ تین لاہ کتابیں جو ہیں وہ درکار ہوتی ہیں اور اس حوالے سے دستک ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کا کہنا ہے کہ کتابیں جو ہیں میک میں کے پاس اضافی موجود ہیں کرونا کی وجہ سے جو ہیں وہ نئے داخلیں نہیں ہو رہے اور جو ہی جو نئے بچے داخل ہو رہے ہیں ان کا جو ہے وہ ڈیٹا کٹھا کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے بچوں کو کتابیں فرام کرنے کے لیے جو نیا شیڈول ہے وہ بھی جاری کر دیا جائے گا جس کے بعد جو ہے بچوں کو جو نئے ایڈمیشن ہوئے ان کو بھی کتابیں ملنا شروع ہو جائے دس جون سے اسادزہ کے تبادلوں سے پابندی اٹھانے کا فیصلہ محکمہ تاریم نے سکول انفارمیشن سسٹم کو ٹیکنگ کے لیے بند کر دیا ہے جبکہ پچانوے مختلف پوسٹوں پر اسادزہ کے تبادلے کیے جائیں گے سینئر سبجیک سپیشوریسٹ ہیڈ ماسٹر کی تائیناتی کے لیے اپلائے کر سکیں گے تبادلوں کے لیے ویڈ لاغ باہمی اور معصور اسادزہ کو ترجیح دی جائے گی تبادلوں کے لیے اسادزہ کو مدت کے تیس نمبر سینئرہٹی کے بیس نمبر ملیں گے جبکہ تبادلوں کے لیے اسادزہ کو فاصلے کے تیس ویڈ لاغ کے پندرہ نمبر دیے جائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین بزار حکومت کا شہریوں کو ملاوٹ سے پاک دودھ فراہم کرنے کے لیے بڑا اقدام دودھ کی کوالٹی چیک کرنے کے لیے چھے موبائل ملک ٹیسٹنگ لیبارٹریز میدان میں آگئی ہیں پنجاب فورڈ آتھارٹی کا دس موٹر سائکلوں پر مشتمل بائک سکوارٹ بھی انیکشن ہے وزیراعالہ نے موبائل ملک ٹیسٹنگ لیبارٹریز اور بائک سکوارٹ کا افتتاح کر دیا عثمان بزار نے لیبارٹریز کی گاڑیوں بائک سکوارٹ کی موٹر سائکلوں کا معاہنہ کیا ڈی جی فورڈ آتھارٹی پنجاب ارفان میمن کی وزیراعالہ عثمان بزار کو اس حوالے سے بریفنگ لیبارٹریز لاہور کے چھے داخلی راستوں پر دودھ کی کوالٹی کو چیک کریں گی جبکہ شہر میں دودھ لے کر آنے والی گاڑیوں کو بھی چیک کیا جائے گا بغیر ٹیسٹنگ کے دودھ کی کوئی گاڑی داخل نہیں ہو پائے گی ٹیسٹنگ لیبارٹریز اور بائک سکوارٹ کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا عثمان بزار کی جانب سے اس موقع پر بتایا گیا کہ موبال ملک ٹیسٹنگ لیبارٹریز اور بائک سکوارٹ کا دائرہ کار بھی مزید بڑھایا جائے گا اس حوالے سے اعلان بھی کیا گیا ہے بائک سکوارٹ لائسنس انسپیکشن بھی کر سکے گا ملاوٹ کی اشیاء کی شکار کے ازالے کے لیے تشکیل دی گئی ہے ملاوٹ مافیا کو انسانی صحت سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اس مام بزار نے واضح بتا دیا موبائل لیبارٹریز کے ذریعے دو منٹ میں دودھ کا ٹیسٹ کیا جا سکے گا ڈی جی فوڈ آثورٹی کی جانب سے یہ واضح بتا دیا گیا ہے کہ اب ہوشیار ہو جائے دودھ جالی نہیں بھی کہے گا لاہور سے پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے ڈی جی پنجاب فوڈ آثورٹی کی جانب سے یہ واضح بتا دیا گیا فوڈ آثورٹی کا شہر بھر میں فلیگ مارچ شیئرمن پی ایف اے اومر تنویر ڈی جی فوڈ آثورٹی ایڈفاہ میمن نے قیادت کی فلیگ مارچ میں فوڈ آثورٹی کے افسران اور آپریشنل سٹاک بھی شامل فوڈ سیفٹی بائک سکوٹ موبائل ٹیسٹنگ لیب سمیت دیگر وینز بھی شامل ہیں کل سے چوبیس گھنٹے کے لیے مستقل بنیادوں پر ناکے لگائے جائیں گے اومر تنویر بھٹ کی جانب سے یہ واضح بتا دیا گیا ہے ناکوں پر موبائل ٹیسٹنگ لیب چوبیس گھنٹے دودھ کی چیکنگ کریں گی فوڈ سیفٹی بائک سکوٹ کا قیام عمل میں آ گیا ہے سکوٹ چوبیس گھنٹے شکایات پر رد عمل دے گا یہ بھی بتا دیا گیا ہے حرفان میمن کی جانب سے واضح اب کچھ بات الڈی اے کی الڈی اے میں کروڑوں روپے سالانہ بے جا عدویات کے استعمال کا آڈٹ نہ ہو سکا جبکہ عدویات کی فروخت اسکینڈل کو منطقی انجام تک نہ پہنچایا جا سکا تفصالات جواننگی دورے نایاف سے جی دورے بتائی گا الڈی اے میں کروڑوں روپے سالانہ جو ہے وہ عدویات کی مد میں خرچ کیا جاتے ہیں اور ملازمین ان کے ڈیپینڈنٹس اہلے خانہ اور خاص طور پر جنٹائر ملازمین ہیں ان کو بھی عدویات دی جاتی ہیں سہولت ہے میڈیکل کی جو کہ تقریباً اور کسی جگہ پہ نہیں دیکھا دیتی ایک تو الڈی اے یہاں پہ بہت زیادہ خرچ کر رہا ہے پھر ماضی میں بہت سارے سکینڈلز آئے عدویات لے کے ملازمین کی جانب سے مارکر میں بیچنے کی کیسز بنائے گئے اس پہ مختلف لوگوں کو جو ہے وہ نشانہ بنائے گیا ڈاکٹر جو الڈی اے کے تھے ان کو نشانہ بنائے گیا میڈیکل لوئر سٹاف بنائے گیا لیکن ہیڈکوارٹر سینڈ آئی جس کے تحت یہ ہیلتھ سسٹم چلتا ہے الڈی اے کا اس نے کسی سے پوچھ کر اس نہیں کی گئی اب اس تمام معاملات کو پسے پردہ رکھتے ہوئے آڈٹ کو چھوڑ کر ایک نیا ہیلتھ کیر مینجمنٹ سسٹم لائے جا رہا ہے جو کہ ایڈیشنل لی جی ہیڈکوارٹر کی ریکمینڈیشنز پر لائے جا رہا ہے ان کے بعد میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ ہوا اور اس کے تحت تمام ملازمین بے فارم دیں گے اپنے آئیڈی کارٹ تصدیقی جو ہے وہ دیں گے اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ان کے ڈاکومنٹس ہیں وہ دیا جائیں گے ایف آئر سی بھی اس پار جو ہے وہ بانگا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام ڈیٹا جو ہے ویریفائے کرایا جائے گا یہ تیس جن تک ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ یہ ڈیٹا دیا جا سکے اس کے بعد تک کسی کی قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا ہیلتھ منیجمنٹ سسٹم لانچ کرنے سے پہلے ایل ڈی کو چاہیے تھا کہ اس کو آرڈٹ کراتا اور دیکھتا کہ سب سے زیادہ دویات کہاں کہاں کس کس ڈیریکٹ نہیں لی لیکن ایسا نہیں کیا گیا بلکہ ایک نیا سسٹم لانچ کیا جانے کی جو ہے وہ پوشش کی جا رہے گیا سسٹم نافذ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے بہت شکریہ دورینایا حاضر ہوں گے ایک فرک کے بعد مختلف علاقوں میں واقع پیٹرول پمس پر نو سپلائی کے بورڈز آویزہ کر دیئے گئے صبح ادارہ حکومت میں پیٹرولی مسنوات کی قلت کا بہران جاری ہے منگل کے روز بھی عوام پیٹرولی مسنوات کی تلاش میں خار ہوتے رہے کے نالورڈ، مغلپورا، جوڑے پل، صدر، شالامہ لنک روڈ، گلشنے راوی، باندھ روڈ اور جے لورڈز میں دیگر علاقوں میں شہری پیٹرول کی تلاش میں مارے مارے پٹتے رہے گسے سے بپرے عوام نے سوال کیا کہ کیا آئل مارکٹنگ کمپنیاں تبدیلی سرکار سے زیادہ طاقتور ہیں؟ جوڑے پل روڈ ہے، اس کے اوپر پٹرول وہاں پہ پی ایسو کا کل میں پٹرول ڈلوانے گیا ہوں انہوں نے کہا کہ میرے پاس پٹرول نہیں ہے میں نے انہوں نے کہا کہ میرے پاس بلکل ختم ہوا ہے بائیک میری ذرہ پہ تھی وہ ختم ہو گیا اس نے مجھے کہا کہ جی آپ تھوڑا سا یہاں سے ٹوکے سے آگے جائیں وہاں پہ مزدہ کھڑا ہے اس کے پاس پٹرول آویلیبل ہے میں اس کے پاس گیا ہوں اس سے جا کے میں نے پٹرول ڈلوانے اس نے سو رپیہ لیٹر پٹرول دیا ہے سو رپیہ لیٹر اب اس کا جو ٹینک تھا وہ خالی ہو گیا تھا مزدہ والے کا وہ واپس جا کے پی ایسو والوں سے برواہ رہا ہے میں نے اس سے مرکارڈنگ نہیں کی میرے پاس موبائل نہیں تھا یہ جا کے پلیس ان کو چیک کریں پٹرولیوم ڈیلرز نے بھی پٹرولیوم مسنوات کے بہران پر وفاقی حکومت پر شدید تنقید کی ڈیلرز کہتے ہیں وفاقی حکومت پٹرولیوم مسنوات کے بہران میں غیر سنجیدہ رہی اور عوام خار ہوتے رہے کیم امین خالد محمود کے ساتھ شہزاد خن ابدالی سٹی فارٹی ٹو کچھ اہام سماعتوں کی بات ہو جائے کرونا وائرس کے باعث ٹھٹرز کی بندش کے خلاف درخواست پر سماعت پنجاب حکومت کے وکیل کے جانب سے جواب جمع کروانے کے لیے محلت کی استعداد کی گئی درخواست قزار کو سیکریٹری سہت آرٹس کانسل سمیت دیگر کو فریق بنانے کی اجازت دے دی گئی ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے پروڈیوسر اسوسییشن کی درخواست پر سماعت کی ہے اسی حوالے سے آپ کو بتاتے چلے کہ پنجاب حکومت کے وکیل کی جانب سے جواب جمع کروانے کے لیے محلت کی استعداد کر دی گئی ہے چیرمن انجینئر یاسر گیلانی اور ڈی جی پی ایچ اے مظفر خان کا شہدرہ کا دورہ ڈیریکٹر ہیڈکوارٹر مدسر ایجاز ڈیریکٹر ہارٹیکلچر فہرہ طباس شاہ اور دیگر افسران نے بھی شرکت کی پی ایچ اے کے افسران نے شہدرہ کے علاقے فروحباد کا تفصیلی جائزہ لیا ہے راویٹھول پلازا سکیہ میں ہارٹیکلچر اور تعمیراتی کام کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہارٹیکلچر اور تعمیراتی کام کو جلد مکمل کرنے کے لیے ڈیریکٹر ہارٹیکلچر کو احکامات جاری کر دی گئے شہدرہ کے علاقوں کو خوبصورت پھول جبکہ پھل دار پودے سے سجایا جا رہا ہے یاسر گیلانی کی جانب سے یہ بتایا گیا وزیر ٹرانسپورٹ جھانزیب خان سے چینی کمپنی کے وفت کی ملاقات ہوئی ہے چین کی یوٹانگ بس کمپنی کے جنرل مینجر مارکٹنگ رابن شین نے ملاقات کی ہے ہیوٹانگ بس کمپنی کا ٹرانسپورٹ سیکٹر کے لیے پچاس ہزار فیس ماسک کا توحفہ وفت کا ٹرانسپورٹ ہاؤس کا دارہ فیس ماسک وزیر ٹرانسپورٹ کو پیش کیے گئے جانزیب خان کا ٹرانسپورٹ سیکٹر کے لیے ماسک کے توحفے پر اظہار تشکر فیس ماسک کا توحفہ اقدامات کو تقویت دے گا صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ کی جانب سے ان خیالات کا اظہار کیا گیا خوش بات موسم کی لاہور کا مطلعہ چوزوی طور پر گردالود ہواں چلنے سے موسم خوش کبار ہو گیا لاہور کے مختلف علاقوں میں بھی سرمئی بادل چھا گئے تھنڈی تھنڈی ہواں چلنے سے موسم سوہانہ ہو گیا گرمی کی شدت میں بھی کمی آ گئی محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران لاہور اسلام آباد خطہ پوٹھو ہار پنجاب بالائی خیبر پختونخواہ کشمیر اور گلگی تو بلتستان میں بھی بارش کا امکان ہے پنجاب کے بیشتر علاقوں میں بھی موسم عبرالود رہے گا لاہور میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 دگری سنٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے جبکہ آئندہ دو روز تک مطلع گردالود اور عبرالود رہے گا نیو سٹوڈیو سے فلواق دیتا ہے مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں سٹی پونٹیٹیو موسیقی